موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات مطالعہ متن قرآن کے حوالے سے آجم سورہ المومنون کی آیت نمبر ایک سے لے کر گیارہ تک کے حوالے سے بات کریں گے یہ جو آیات ہم پڑھنے لگے ہیں اس میں اللہ رب العزت نے کامیاب جو مومن ہیں ان کے اوصاف اور صفات کا ذکر کیا اور یہ ہمارے لیے کرائیٹیریا ہے کہ ہم اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں کہ کیا یہ اوصاف اور یہ صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک طریقے سے بتا دیا کہ جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں وہ ان اوصاف کے حامل ہیں تو گویا ہمیں پیغام ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ان اوصاف کو اپنا نہ ہوگا ارشاد فرمایا قد افلح المومنون بے شک مومن کامیاب ہو گئے افلحہ کا جو لفظ ہے یہ فالحہ سے نکلا ہے فالامحہ جس کا معنی پھارنا ہوتا ہے اور کسان کو فالح کہا جاتا ہے چونکہ کسان اپنا بیج بوتا ہے زمین کو پھارتا ہے بیج کو بوتا ہے اس کو سیچتا ہے سموارتا ہے اپنی لہلہاتی ہوئی فصل کو دیکھ کر اور اس کا پھر اٹھا کے کامیاب ہوتا ہے تو علماء کرام نے کہا کہ فالحہ ایسی کامیابی کو کہا جاتا ہے جو انسان اپنا عمل اور اپنا محنت کر کے جس کے نتیجے میں کامیابی حاصل کرتا ہے اسے فالح کہا جاتا ہے تو کہا وہ مومن کامیاب ہو گئے کون مومن اس کی پہلی صفت بتائی اللذینہم فی صلاتہم خاشعون جو اپنی نمازوں میں خشو کرنے والے ہیں آپ دیکھئے اللہ پاک نے کامیاب لوگوں کی صفتیں بیان کرتے ہوئے اولین درجے میں نماز کو رکھا اور پھر نماز میں خشو کا مطالبہ کیا خشو کیا ہوتا ہے خشو دل کی ایک کیفیت ہے خشو کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ دل میں ایک ایسا ڈر ایک ایسی حیبت جو بارگاہِ الہی میں کھڑے ہونے سے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے میں خدا کے حضور میں کھڑا ہوں میں مالکِ کائنات کی بارگاہ میں کھڑا ہوں یہ احساس انسان کے دل کے اندر خدا کی عظمت کا احساس بردے اور اس دل میں آنے والے احساس کے نتیجے میں پھر انسان کے جو ظاہری آزاں ہیں اس پر اس کا اثر آتا ہے اس کی نگاہ جھک جاتی ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی باڈی کو پھر کھیل کود میں کپڑے سوارنے میں دائیں بائیں توجہات کرنے میں نہیں لگاتا خشو اسے رب کی بارگاہ کے ساتھ چوڑ دیتا ہے دوسری بات جو فرمائی وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْلَغْوِ مُعْرِزُونَ کامیاب ہونے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو لغو سے مو پھیرنے والے ہوتے ہیں لغو کیا چیز ہے ہر وہ بات ہر وہ کام جو بے فائدہ جس کا کوئی مقصد نہ جس سے انسان کچھ اچیو نہ کر سکے دنیا کا آخرت کا وہ لغو ہے اور اس میں اشارہ یہ ہے کہ جو مرد مومن ہوتا ہے اس کی لائف ٹارگٹ اورینٹڈ ہوتی ہے اس کا مقصد ہے کہ یہ زندگی اپنے رب کی رضا کے لیے اور قیامت کے دن خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ بےہودہ غیر ضروری اور لغویات میں الجھا رہے باتیں ہوں یا کام ہوں کہا جو مومن کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں وہ لغو سے مو پھیرنے والے ہوتے ہیں یہی بات اللہ پاک نے سورا الفرکان میں بھی کہی اور اللہ پاک نے جنتیوں کے بارے میں کہا کہ جو اہل جنت ہیں وہ جنت کے اندر کسی قسم کی لغو اور بےہودہ بات کو نہ سنیں گے نہ کریں گے تو گویا ان کی یہ عادت دنیا میں ہی ڈیویلپ ہو جاتی ہے کہ وہ لغویات سے پرہیز کرنے والے ہوتے ہیں تیسری بات فرمائی واللزینہم لزکاة فائلون کہ کامیاب ہونے والے مومن وہ ہوتے ہیں جو زکاة دینے والے ہوتے ہیں زکاة کے دو معنی ہیں ایک زکاة کا معنی ہوتا ہے طہارت اور پاکیزگی اپنی بدن کی طہارت اپنی سوچ اور فکر کی طہارت اپنی باڑی کی طہارت تو مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے ذہن فکر اپنے جسم لباس کو پاک صاف رکھتا ہے اور دوسرا اس کا معنی زکاة سے مراد اگر وہ مال خرچ کرنا ہے تو یہ خیال دلوں میں آ سکتا ہے کہ جی سورہ الممنون تو مکی صورت ہے وہاں تو زکاة کی ڈیٹیل نہیں آئی تھی وہ تو مدینہ میں آئی تو علماء نے کہا کہ اجمالی حکم عمومی حکم مال خرچ کرنے کا مکہ میں بھی تھا مگر جو تفصیلات ہیں کہ کتنے مال پر ہے اور کتنی ریشو ہے یہ جو پراپر ڈیٹیلز آئی ہیں یہ مدینہ کے اندر آئی اس کے بعد اللہ تعالی نے جو اگلی صفت ذکر کی کامیاب ہونے والے مومنوں کی فرمایا وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِذُونَ کامیاب وہ مومن ہوتے ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں شرم گاہوں کی حفاظت سے کیا مراد ہے ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو سطر کی جگہ ہیں جو چھپانے اور ڈھاپنے کی جگہ ہیں آپ جانتے ہیں مرد کا جو فرض سطر ہے جس کا چھپانا فرض ہے وہ اس کی ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں تک ہے اور خواتین کے لیے ان کے ہاتھ اور پاؤں اور چہرے کو چھوڑ کر باقی پوری باڈی واجب سطر ہے تو اس کا ایک معنی یہ کیا گیا کہ وہ اپنے سطر کو چھپانے والے ہوتے ہیں اریانی، بہیائی اور فہاشی کی طرف نہیں جاتے اور دوسرا اس کا معنی جو اس کا اینڈ ہے یعنی زنا بدکاری کی طرف جانا اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے جو ان کی بیویاں ہیں یا جو ان کے ملک باندیاں ہیں تصور جو زمانہ اسلام کے اندر ابتدا میں موجود تھا اور پھر غلامی کا نظام ختم ہو گیا تو اب اس سے مراد آپ کی ازدواجی زندگی ہے نکاح کے ساتھ جن کے ساتھ رشتہ تیہ ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے جن کے ساتھ تالو کے ازدواجی قائم کرنے کی اجازت دی ہے اس نکاح کے رشتے کے ساتھ کہا وہ تو استثناء ہے جس کا حکم اور اجازت اللہ نے دی ہوئی ہے ان سے ہٹ کر ارشاد فرمائے فینہم غیر ملومین ان پہ تو کوئی ملامت نہیں ہے فما نبتغا وراء ذالک جو اس حلال رشتے سے جو اللہ نے نکاح کے ذریعے قائم کر دیا اس سے ہٹ کر اپنی خواہشات نفس کی تسکین کے لیے جائے گا فَاُولَائِكَهُمُ الْآدُونَ وہ حد سے بڑھنے والا سرکش کہلائے گا اللہ کا نافرمان ہوگا پھر کامیاب مومنوں کی صفات کے بیان کا سلسلہ جاری ہے اگلی صفہ جس کا ذکر قرآن نے فرمایا وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَعُونَ کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں امانت ایک تو وہ ہے کسی نے کوئی چیز دی اس کو سنبھالنا لیکن امانت کا جو وسیع مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ہر ذمہ داری ہر ڈیوٹی جو ہمیں دی گئی ہر وہ اسائنمنٹ جو ہمارے ذمہ لگائی گئی اسے پوری صلاحیت کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ انجام دینا یہ صحیح معنی میں امانت کا لحاظ رکھنا ہے اور امانت کا خیال کرنا ہے وعدے وہ بھی ہیں جو ہم بندوں کے ساتھ کرتے ہیں اور وعدہ وہ بھی ہے جو ہم نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کی اطاعت اور فہمبرداری کا تو جو مومن کامیاب ہوتے ہیں وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں اس کے بعد فرمایا کامیاب مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں نمازوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے علماء کرام نے اس کے کئی مفاہیم بیان کیے ہر نماز کو پابندی سے پڑھنا یہ نہیں کبھی پڑھنا کبھی چھوڑ دینا یہ حفاظت نہیں ہے نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی آداب کو ملہوز رکھ کے پڑھنا یہ نماز کی حفاظت ہے اور نماز کے اندر حد تول امکان کوشش کرنا کہ ہمارا ذہن دنیوی خیالات سے بچے اور اپنے رب کی جانے متوجہ رہے جیسے جسم کعبہ کی طرف موں کیے ہوئے ہیں ایسے ہمارا دل اور دماغ رب کعبہ کی طرف متوجہ رہے تو یہ نماز کی حفاظت ہے اس کے لیے وضو کا اچھا احتمام کرنا اپنے لباس کو کپڑوں کو بدن کو پاک رکھنا یہ اس کے ظاہری اور باطنی آداب یہ سارے نماز کی حفاظت کے اندر آ جاتے ہیں فرمایا یہ جو چھے صفات جن کا ذکر ہوا ہے ان چھے صفات کو رکھنے والے اولائکہم الوارثون یہ وارث ہیں یہ وارث ہیں باری تعالیٰ یہ کس چیز کے وارث ہیں اللذین یارثون الفردوس یہ جنات فردوس کے وارث ہیں اللہ نے جنتیں انہی خوش نصیب اہل ایمان کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے ہم فیہا خالدون اور وہ ہمیشہ ان جنتوں کے اندر رہیں گے یہ وہ چھے صفات ہیں جس پہ رب کائنات نے سورہ الومنین کا موضوع بنا کر ہمارے لیے کامیابی کا ایک لائح عمل اور طریقہ کار ہم کو عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اللہ تعالیٰ